یہ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے علماء میں اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں تین شرطیں رکھی تھی کیا یہ موقع واقعی درست ہے اور اسے مفتی سے لے کے نا عام مولوی تقویر سے نا ضرور بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ اہل حسین علیہ السلام نے یہ الفاظ بھی بیان کیا کہ کوئی مائی کلال یہ ثابت کرے کہ حسین شام کے روٹ پہ کیوں جڑے میں صرف یہ جو آپ نے سوال کی ہے نا سیدنا حسین بن علی کے حوالے سے تین شرائط والا اس کے اوپر بتا دوں کہ ان کو کہیں کہ وہ چھوڑا وہ کریں جو سمالی بھی جائے اگر حضرت حسین علیہ السلام راضی تھے تین میں سے ایک شرط کے اوپر تو سر اس سے بڑی تو کوئی کچھ نصیبی نہیں تھی آل امیہ کی کیونکہ حضرت حسین کو بیعت کروانے کے اوپر ہی کوششیں ہو رہی تھی نا تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے شام جانے تو میں جزید کے آتھ میں آتھ دے دوں تو بڑی اچھی بات تھی ابن زیاد اس وقت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جزید کے بیاب پہ ابن زیاد اگر یہ خط رکھ دیتا نا کہ جزید صاحب آپ کے ابا جان جس حسین سے چار سال تک ٹل لگا کے بیعت آپ اپنی زندگی میں آپ کے لیے نہیں لے سکے نا دیکھیں میں آپ کا ایسا گورنر ہوں کہ آپ کے ابے کے نامکمل مشن نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کر دی ہے جو چور کی لگوٹی بھی پکڑ لیتے ہیں یہاں تو آپ نے لگوٹی بہت بڑا چور دیا ہے پہلی ان اشارت لکھی کہ مجھے ہاتھ میں میں ہاتھ میں ہاتھ دوں اگر وانی جانے دیتے مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو وہ بھی بہت اچھا تھا بھئی نمان ابن بشیر کو رضی اللہ تعالیٰ نو کوفی کی گورنی سے جزید نے کیوں اٹھایا تھا کیونکہ اس کو پتا چلا تھا کہ حضرت حسین ابن علی کو سلمان ابن سرد صحابی نے بلایا یہاں پہ اور نمان ابن مشیر حضرت حسین کا بڑا اترام کرتے تھے وہ صحابی تھے اگرچہ وہ حضرت معاوی کی پارٹی میں تھے لیکن علی بیت کا بھی اترام کرتے تھے تو اس کو پتا تھا کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضرت حسین آگے تو یہ تو مطلب میرے کہنے پر ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں کرے گا اسی لئے اس کو اٹھا کے ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا تھا کہ حضرت حسین کو ٹیکل کرنا ہے اس سے تو اچھی بڑا بات تھی کہ حسین واپس ہی چلا جاتا تو ابن زیاد یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سر دیکھیں میں نے اس کو کتنی شد منوائی ہے آپ نے مجھے گورنر لگایا تھا کہ حسین کے ساتھ میں دیکھو انہوں ایسا ڈرائو واپس جا رہا جائے تو اسی ڈرے سو آپ ڈرے ہوئے تھے اسلامی مملکت کے آپ سرد پہ بھیجنے میں جا کے کتال کرتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے لئے تو آئے نہیں تھے بی بچوں کو ساتھ لے کے آئے تھے ظاہر ہے کہ حضرت علی کے چانے والے تھے حضرت علیہ السلام چاہتے تھے میں کچھ عرصہ وہاں پہ گزاروں پھر وہاں سے پیسیولی ایک دعوت لانچ کروں اور انہی حکومت کے خلاف ظاہر ہے وہ قیامی کرنا چاہتے تھے لڑائی کے لئے نہیں آئے تھے ایک مین پاور تیار کرنے کے لئے آئے تھے لڑائی کے لئے آتے تو وہ مدار جنگ ملا ان کے ساتھ معاملات ہوتے وہ تو بلکہ ان کے پاس جو آتے بھی تھے وہ کہتے تھے میں ایک مشکل راہ پہ جا رہا ہوں دیکھ لو کہ تم نے چلنا ہے تو چلو اور ادروائز پھر تم ابھی علادہ ہو جو تو یہ تینوں شرائط والی بات فی نفسی غلط ہے اور یہ کتاب ہے انسابل اشراف میں سے انسابل اشراف جو ہے وہ امام بلازری المتوفہ 289 ہجری کی کتاب ہے جو پہلے تین سو سال کے مہدسین میں سے ہیں لیکن اس کتاب کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے شیخ زبیل لیزی صاحب تو اپنی وفاہ سے پہلے اپنے رسالے میں اعلان برات کر گئے ہیں اس کتاب سے کیونکہ ان کا موقع یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر صرف آپ کو آل امیہ کو بچانے کے لئے روایتیں نہیں ملیں گی بلکہ اس روایت میں تو حضرت معاویہ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا میں اصول برکت کے لئے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے اور ایون مسند البزار میں موجود ہے ٹھیک ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا تو نبیل اسلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لانت اس کے ہاکنے والے پہ بھی لانت اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لانت اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں بس اتنی روایت لکھی ہے اور یہ روایت مجموع زواید میں امام حیثمی ابن جرس کنانی کے استاد نے بھی لکھی ہے میں اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کونسی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے کہ آپ کتاب یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لانت ہاکنے والے پہ بھی لانت اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لانت اور عدیس ختم بتائے نا کون ہے وہ بندہ تو بلازری نے بتا دی ہے نا کون ہے ٹھیک ہے تو ہم کوڈ ورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے اور اونٹ کو ہاکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے تو یہ بلازری نے لکھا ہے تو آپ ٹھیک لے لیں بلازری سے یہ بلازری کی کتاب انصاب الشراف سے اس طرح روایتیں لینا شروع کر دیں گے نا ہم تو ہمیں پھر ابھی تک تو ہم کا دفاع سے عبیت کی وجہ سے کر رہے ہیں پھر معاملات کچھ اور نکلنے شروع ہو جائے گے